اسلام علیکم میں ہوں ادنان عادل اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جہانمہ میرے ساتھ ہیں معروف صحافی تجدیہ کار اور دانشور جناب حارون الرشید صاحب ناظرین بہت سی چیزیں سیاست میں ہو رہی ہیں اور بہت سے واقعات ہو رہے ہیں کرنٹ افیرز کے لیکن عالمی سطح پہ بھی ایک بڑا واقعہ رنوما ہو رہا ہے وہ ہے جوہنس برگ کیونکہ ساؤتھ افریقہ کا ایک بڑا شہر ہے وہاں پر برکس تنظیم کا اجلاس ہو رہا ہے جس میں چین انڈیا برازیل جنوبی افریقہ اور روس یہ اس کے ارکان ہیں یہ تنظیم بنائی گئی تھی کہ ترقی پذیر ملکوں کو زیادہ ویٹیج دی جائے عالمی نظام میں خاص طور سے آئی ایم ایف ورلڈ بینک وٹو میں اب سعودی عرب بھی شامل ہونا چاہتا ہے نائجیریا بھی شامل ہونا چاہتا ہے تو اب اس تنظیم کے جو نتائج نکلیں گے کیا ایران کو نائجیریا کو سعودی عرب کو وہ اس میں شامل کرتے ہیں یا نہیں یہ آج شام تک پتا چلے گا اور اس کے عالمی سیاست پہ اثرات مرتب ہوں گے کہ جو امریکہ کی سربراہی میں مغربی دنیا کا غلبہ ہے اس کو کم کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا یہ کس حد تک آگے جاتے ہیں بارحال سیاست پہ اتنی گفتگو ہو چکی ہے اتنی اقتیاس آرائیاں ہوتی رہتی ہیں کہ اب دل تو نہیں اچھاتا کہ مزید اس کو ڈسکس کیا جائے تو ہم نے آج فیصلہ کیا ہے کہ اپنے جو سینئر ساتھی ہیں حارون الرشید صاحب جن کا پچپن سال سے صحافت میں تجربہ ہے ان سے گفشک کی جائے ان سے پوچھا جائے کہ صحافت کیسے شروع کی اور جو بڑے بڑے لوگ جن کے ساتھ انہوں نے کام کیا جیسے شورش کاشمیری مجید نظامی مجیب الرحمن شامی اجاز قریشی جو اردو ڈائجسٹ کے بانی تھے تو اپنی یاد داشتیں اور ان کے ساتھ جو گزرا وقت ہے اس کو وہ کریں ہمارے ساتھ شیئر کریں کیوں حارون صاحب کیا کہا تھا غالب نے کھلتا کسی پہ کیوں میرے دل کا معاملہ شیئروں کے انتخاب نے رسوہ کیا مجھے ڈیٹیلز بہت ہیں شورش کاشمیری کے ساتھ بھی کام کیا آپ نے آغا صاحب کے ساتھ کام تو بہت تھوڑا عرصہ کیا تعلق بہت طویل رہا آغا صاحب شورش کاشمیری کو کیا جی 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 میں یعنی ان کا ایک انٹرویو چھاپا تھا انٹرویو دلچسپ بات ہے کہ میں نے نہیں کیا تھا وہ انٹرویو کیا تھا کسی اور نے لیکن وہ چھوٹا سا پرچہ تھا اور وہ کسی نے دیکھے ہی نہیں میں روز دامہ کوئستان جو سب بڑا اخبار تھا تو اس کے اداری یہ کیا صفحے میں ہے اسسٹ کرتا تھا آلی ردوی صاحب کو بہت بڑے اخبار رہی تھے تو وہ اپنا وہ بڑی آزادی دیتے تھے کام کرنے کی ایسی آزادی انہوں نے ہمیں دی ان سے اب ایڈیٹوریل نوٹ لکھوایا انہوں نے ہم سے میری عمر بیس سال تھی کہا ایڈیٹوریل نوٹ لکھو وہ ہے ہم تو پیچر لکھو پیچر کے ادامے یہ معلوم نہیں پیچر ہوتا کیا ہے مگر وہ اتنوں اعتماد وہ کرتے تھے تھبکی دیتے تھے سکاتے تھے اور مطلب وہ کہتے تھے وہ خود بھی ابھی پڑ رہے تھے تو انہوں نے داری لکھنے شروع کر دیا تھا کوئستان انہیں انہیت اللہ لکھایا تھا تو وہ پھر آغا صاحب بہت اس پر شاد ہوئے جس طرح چھاپا بڑی بڑی تصویریں ہیں اور مجھے یاد ہے ان کی ایک تصویر کے نیچے لکھا تاج محل کے سامنے کھڑے ہیں توتی کو شش جہت سے مقابل ہے آئینہ تو بڑے شاد ہوئے تو وہ پھر انہوں نے کہا یہ کون آدمی ہے تو میں ملا تھا کہا آپ سے ملقات ہوئی تھی بلکہ یہ بھی بڑی میرے لیے مسرد کی بات ہے اللہ کا انام ہے کہ میری ایک سٹوری پہ انہوں نے ایک نظم بھی لکھے چٹان رسالہ نکالتے تھے وہ چٹان تو کیا تھا وہ آغا صاحب کی شخصیت کی ایکسٹینشن تھی یعنی وہ تین چیزیں لکھتے ہیں بہت بہت تھی لوگ جو انہوں نے ملے نہیں وہ سمجھتے نہیں تھے اداریا لکھتے تھے کلم قتلے ایک کلم تھا وہ لکھتے تھے ایک اور کلم تھا پھتا نہیں کیا آئیک نظم بڑے وہ اس طرح تھے اوہو اور اتنوں وہ پڑھتے تھے اور اتنی محنت کرتے تھے کہ ان کی انگلیاں تھک جاتی تھی لکھتے لکھتے پھر ڈکٹیشن دیتے تھے اور وہ دیکھیں کہ خطیب تو وہ ایسے تھے ہاں جوش ملیہ آبادی جیسے بڑے شاعر ان سے ملنے آتے تھے آج سیڈیاں چڑھ رہے تھے میں اتر رہا تھا جانے کے لیے شاید کھانے کھانے کے لیے جا رہا تھا تو میں نے کہا آپ جوش ملیہ آبادی ہیں وہ ٹی وی پہ تو ظاہر ہے دیکھا تھا کہنے جی کہنے لے آگا صاحب کا کمرہ کہا میں نے کہا میرا مشور ہے یہ مت جائیں کیوں وہ آگا صاحب ناراض تھے ان سے بڑے سخت لیکن وہ کہنے لے کہ آپ مجھے بتائی ان کا کمرہ کہا تو مشور ہے نہیں میں نے کہا سوری میں نے کہا میری گزارش یہ ہے کیونکہ وہ بہت بڑے آدمی تھے کچھ دیر کے بعد وہاں سے کیاکوں کی آوازیں آ رہی تھیں کشمیری چائے لائی گئی کشمیری کھانے پکے پھر انہوں نے آگا صاحب پہ ایک مضمون لکھا اور اس میں ایک مصرہ لکھا وہ کشمیری ہیں میں افغان ہوں اول افغان دوم کمبو سوم بدزاد کشمیری یہ ویسے وہ بے تکلہ ہو جاتے تھے نا بہت اچھا دیکھیں یہ پرانے لوگ تھے آپس میں ناراض بھی ہوتے تھے تو راضی بھی ہو جاتے تھے نہیں نہیں محمد عدیب قاسمی صاحب جب وہ دیکھیں نا بلکل دوسرے سکول سے ان کا تعلق تھا ترقی پسند انہوں نے جب آغا صاحب رہا ہوئے تو کراچی میں تھے ایوب خان کے زمانے میں کاش شاندار کارلومن پہ لکھا اچھا اس شہر کی رونق بڑھ جائے گی اور ایک نئی جہت پیدا ہو جائے گی شاغش کے بغیر شورش کاشمیری جو ہیں وہ ایک لخور کی تاریخ ان کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی بڑی ایک آغا صاحب کے ایک دوست ہے ہمالیہ والا ہمالیہ والا ہوا اداکار تھے لیکن انہوں نے بزنس شروع کر دیا تھا پرپٹی کا کہنے لگے آغا صاحب آغا صاحب کے گھر مالوڈ پہ تھا یعنی مالوڈ پہ کتنے ریشی گھر ہیں تھوڑا سا اندر راستہ جاتا تھا یہ ای پلومر کے قریب ہی جی جی تو اندر راستہ جاتا تھا اور وہ بہت بڑا مکان تھا بڑا شاندار مکان تھا اور اس کے اردگرد خالی جگہ تھی بہت بڑا مکان تھا آدھا حصہ ان کے پاس تھا تو کہیں بیچے اس کو یہ کیا ہے شور شرابے والی جگہ ہے اور چھوڑے تو وہ بھی بڑا ایسرٹیف تھا ہمالیہ والا بڑا اس کی شاندار آواز تھی پاتا نہیں آقا صاحب کو پتہ نہیں چاہتا تھا کس بات پر غصہ آگیا بڑا خیار رکھنا پڑا تھا ہمارے ساتھ تو شفقت فرماتے تھے مجھ پر کبھی غصہ نہیں کیا کبھی کیونکہ ہم ان کا ظاہر اعترام ملود رکھتے تھے وہ غصہ میں آگا ہے کہنے لگا ہے تمہیں کس نے مجھا ہے تمہیں کس نے مجھا ہے کوئی یہ چکر چلانے چاہتے ہو تو وہ بھی اللہ کا بندہ جا تھا اوہ تم پاگل ہو غصہ بہت آتا تھا آقا صاحب کبھی کبھی نہیں اچھا یہ بہت پلیزنٹ یہ بہت سو پلیزنٹ آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے ان کے تکیہ کلام تھا میری جان کوئی بھی آدمی ہے نا دفتر کا تو وہ بزرگ بھی ہیں بچے بھی ہیں کوئی کوئی ہے اور وہ بڑی حسی مزاق کرتے تھے سٹاف کے ساتھ اچھا اور وہ کبھی کبھی غصہ آتا تھا وہ ظاہر ہے جس حالات سے وہ گزرے تھے عذیتناک حالات سے جتنی جیلیں کٹی تھیں جیلیں کٹی تھیں اہراری تھے ان کا ایک واقعہ سنو وہ پارمنٹ تو کوئی بنے گئی نہیں کہنے لگے کہ میں گیا حسرت محانی سے ملنے کے لئے رئیس المتقذلین حسرت محانی اپنے حید کو اتنا بڑا درویش اور اتنا بڑا شہد الحج کیے اتنا بڑا شاعر اور انڈین پارلیمنٹ کی رکن نہیں کیا ان کی حق گوئی و بے باقی ایک ایسی علامت ہیں وہ ایک لہکتا ہوا اس طرح ہیں کہہ کہ میں جیل سے نکلا شضا بدل چکی تھی لوگ پاکستان کے حکمت تھے میں ان سے ملنے کے لئے گیا یہ انیشالیس کی بات ہے کوئی تو ٹاٹ کا بردہ اور گھر میں ڈرائنگ روم ہی نہیں میمبر پارلیمنٹ میمبر پارلیمنٹ تو کہہ لگے میں مسجد میں بیٹھو اتنے دیر میں ایک بچی جو ہے نا وہ گھر کے ملازمت تھے وہ لائی چنگیر میں روٹی اور دال کا کٹورا پچھا پاتی ہیں ساری زندگی ایسی بس رکھی ان کے بہت سے باقیات سناتے تھے ویسے حرون صاحب آج کل ایسے لوگ ناپید ہیں آج کل کیا ماضی میں بھی ناپید تھے وہ تو ایک یونیک آدمی تھے وہ تو ایک عجیب رومنٹک نسل تھی جس نے ساری زندگی قربان کر کے ہمیں آزادی دلوائی ہم اس آزادی کو سرندر کر رہے ہیں سرندر ہی کر رہے ہیں کہنے لگے وہ بچی نے نا رکھا اپنا چھوٹی بچی تھی مطلب لڑکی نہیں اس کو کہہ سکتے بچی کہیں چھوٹی ساتھ آٹھ سال کی ہوگی اب تو بڑے بڑی لڑکیوں کو بچی کہہ دیتے ہیں نہیں نہیں دس گیارہ سال کی بچی گھر میں جس عمر کی بچی رہ سکتی ہے وہ تو خیر ایک صوفی تھے لیکن وہ آخر وہ غزل کے شاعر بھی تھے تو اپنا ان کا کلام بہت مجھے یاد ہے جوانی کٹ گئی لیکن خلط شہد جوانی کی جہاں محسوس ہوتی تھی وہیں محسوس ہوتی ہے وہ جو حجاز کا سفر نامہ لکھا ہے انہوں نے آغا صاحب نے تو مکہ میں جب داخل ہوتے ہیں تو وہاں ان کا ایک شعر لکھا ہے مکہ میں یہ ذوق سجدہ کہاں پہ مجھ کو لے آیا یہ ذوق سجدہ کہاں پہ مجھ کو لے آیا جہاں اپنی جبیں اپنی جبیں محسوس ہوتی ہے وہ تو سفر نامہ پڑھے آغا صاحب کا آپ اپنے آنسو نہیں روک سکتے بہت بڑی شخصیت ہے اتنی محبت اہلِ بیعت سے اللہ کے رسول سے اور جناب آسحابِ رسول سے اور ایسا گلیا کیا اور صبحان پہ اتنی گرفت اوہ صبحان اللہ جی ایسی اتنی ڈکشن اتنی بڑی ہماری تو آپ ڈکشن اچھا ایسے لوگوں سے جو ہماری نئی نسل ہے وہ متعارف نہیں ہے بھائی دیکھئے نا جس کا احمید نظامی جو ہے وہ ٹھیک ہے بڑے آدمی تھے لیکن احمید نظامی کے وارث تھے نا ان کے وارث ان کے وارث جو ہے جنللزم میں نہ رہے یعنی بڑا اچھے مسعود صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں جو صاحب زد ہے بڑے نستالی کا آدمی ہے حارون صاحب ایک بریک لے کے بات دوبارہ شروع کرتے ہیں ایک بریک پہ چلیں ویلکم بیک ناظرین آج ہم حارون و رشید صاحب سے باتیں کر رہے ہیں ان بڑی شخصیات کے بارے میں جن سے ان کا میل جول رہا ایک نصف صدی سے زیادہ ہو گئے انہیں صحافت میں شورش کاشمیری صاحب کے بارے میں کچھ بتا رہے تھے چلے وہ ابنا لیکن اب یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ آپ وقت کم ہے مولانا مدودی کے بارے میں نہیں وہ حضرت مانی صاحب کو کہتا ہے یہ وہ آئے وہ کھانا رکھا تو آگا صاحب کہتے ہیں کہ میں نوجوان تھا اس وقت کنکھیوں سے میں نے اس کو دیکھا تو وہ مولانا بڑا ویجلنٹ تھے بڑے فوکس بہت رہے تھے تو انہوں نے فرمایا میں کھانا کھاؤ کھانا غزل یوں ہی نہیں ہو جاتی آچھا وہ پھر ہوا یہ سکسٹی ایٹ کی بات ہے کہ میں پڑھ رہا تھا کالج میں تھا تو میرا دل نہیں دکا کیونکہ جس سکول میں میں پڑھا تھا وہ تو اچھی سن سے بھی بہتر تھا تو اب وہ کالج تو بلکل جیسے ہوتے ہیں سرکاری ویسی تھے تباہی شروع ہو چکی تھی تو میں کالج انہیں چھوڑ دیا گھر والا نے کہا کیا کرو گے میں نے کہا جنللزم کریں وہ بڑے حیران ہو جنللزم مطلب یہ کوئی تعلیم نہیں ہے کچھ نہیں ہے انہوں نے نامنگار دیکھا تھا بارحال میں گاڑی میں سوار ہوا اور رہا رہا گیا کوئی جواب نہیں تھی اور آگے میں نے میں ٹریننگ کی ایک سال وہاں پہلے ایک سال ٹریننگ کی بہت اچھی ہے گربان انجم صاحب بہت اچھے جنللزم تھے اخبار چھوٹے سے تھا میار بہت ہی عالی تھا ایڈیٹنگ کا بھی اور میں آگیا اور وہ ایک خط لکھا تھا کسی کو تو انہوں نے کہا آجیں آپ انٹرویو دیتے ہیں انٹرویو دیا تو میری انیس سال عمر تھی تو انہوں نے مجھے فوراں جیسی میں نے انٹرویو دیا ترجمہ کرایا کچھ خبروں کی ایڈیٹنگ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے یہ آپ کے کمرے کی چہبیہ پہلے سے انہوں نے رکھا ہوا تھا لیکن تو وہ قریب ہی گھر میں روزنامہ بے فاق پھر انسان سے کوشتان شروع ہوئے تو وہاں چلے گئے تو بس پھر اس کے بعد تو یہ ہے کہ سید ابواللہ محدودی سے بہت ملکاتے ہیں نوازتان صلی اللہ خان سے بشمار ملکاتے ہیں وہ ایسی چیزیں ہیں انہوں نے کچھ ایسی چیزیں میں مجھے بتائی تھی کہ انہوں نے کہا کہ یہ کسی وقت لکھنا حبیمت لکھنا وہ آپ کو بتاؤں گا کتاب میں لکھوں گا وہ یہ ایک عادی بات بتا دیں صلی اللہ شاہ بخارہ کے بارے میں کچھ باتیں تھے مطلبہ زیادہ در صلی اللہ شاہ بخارہ کے بارے میں کچھ باتیں تھیں مطلعہ زیادہ در پوزیٹوی تھی ظاہر ہے وہ فقیر درویش آدمی تھے تو کچھ اور لوگ کے بارے میں بھی تھی کچھ چیزیں وہ تو انہوں نے کہا دائرییں میری لے لو ساتھ ورس کی ساتھ ورس میں نے دائری لکھی ہے اور وہ امیدہ مل جائیں گی دائرییں میں گیا ہی نہیں خانگر ان کے صاحب زیادے سے ایک دفعہ ملا لیکن وہ موقع نہیں تھا سید صاحب سے بہت سید صاحب کو بابرچی کھانے میں بابرچی کھانے میں جا کے کھانا کئی دفعہ کھایا وہ سوئے ہوئے تھے آپ کی بھی تکلیفی تھی نہیں ان کے صاحب زیادے سے ان سے کیا بھی تکلیفی ہو سکتی تھی وہ تو اتنے بڑے آدمی تھے سید صاحب کی ایک بات بتاتا ہوں جو کسی کو معلوم نہیں بلکل ان کی اولاد کو بھی معلوم نہیں ان کا رفاقہ کو بھی معلوم نہیں وہ مجھے اس کا اتفاقن پتہ چلا کئی باتیں آپ کو میں ان کی وہاں سے گزر رہا تھا میں نے کہا فاتح پڑھتے ہیں تو وہاں ایک آدمی تھا وہ فاتح پڑھتے ہیں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا میں نے کہا بڑھ سب بڑا نفیس آدمی خوشت آباد میں نے کہا بڑھ سب کیا ہوا کہنے لگے سید صاحب سے بادہ کیا تھا لیکن بس اب ضبط نہیں ہو رہا وہ تو اس نے مجھے ایک لمبی فیرست بتائی جن کو وہ پیسے پیشتے تھے سعی صاحب کی آمدن بہت تھی ان کی کتابیں پڑھائی جاتی تھیں افریقی ممالک میں عرب ممالک میں اس کی ریالٹی انہیں ملتی تھی حالہ بکتہ اس کی بڑی ریالٹی تھی تفہیم القرآن کی ریالٹی تھی ستر سے اسی فیصد آمدن سید صاحب جو ہے وہ نظر کرتے تھے ایک آدمی تھے اس کو پانچ سو روپے مہینہ دیتے تھے غالباً جہاں تک مجھے یاد ہے تو کسی نے کہا وہ تاش کھیلتا ہے انہیں کہا میں دارا ہوگا ہوں کہ میں اس کے دیکھوں کہ وہ کیا کرتا ہے کیا نہیں میں دارا ہوگا اور اس سے سختی سے کہا تھا میرے بچوں کا نہیں بتانا کسی کو کبھی نہیں بتانا اب وہ بچے مجھے پتا چلنا تھا اس بات کا اتفاق سے اس شخص کے بارے میں دیکھو سب بڑی خبریں اتفاق نہ ملتی ہیں جو خبر میں نے دی تھی جس کا بہت چرچہ ہوا جو راجیب گاندی کے ساتھ زیاو لگا وہ تو اتفاقاً مجھے ایک در میرے بھائی صاحب کی بڑی دوستی تھی زیادی دوستی تھی مین یاسین صاحب جو لندن میں رہتے تھے وہ بہت نفیش آدمی تھے تو وہ ہر آدمی ان کا قدردان تھا سید صاحب ان کے پاس رہتے تھے محلمہ دوزی جب جاتے تھے پیر پکڑا صاحب ان کے پاس رہتے تھے وہ ان کی نفاست تبعہ کی مہمان نوازی کو جاتے تھے انہوں نے یہ واقعہ مجھے بتایا اور انہیں کوئی اس وقت خیال نہیں تھا کہ یہ اس واقعے کی اہمیت کیا ہے تو یہ بڑی خبریں اسی طرح سے ملتی ہیں تو خیر سید صاحب سے ملاقاتیں بہت رہیں میں ان کا بہت قائل تھا لیکن پھر نہیں ان کے فلسفہ کے قائل نہیں رہا ان کے سیاست کے قائل نہیں رہا مگر ان کی شہستگی ایسی ضرب المثل شہستگی فیض صاحب میں بھی یہ بات تھی نواب صاحب میں بھی یہ بات تھی جنرل کیانی میں بھی یہ بات تھی غلام عساق خان نے کبھی کسی کے غلام عساق خان صاحب سے بہت سی ملک آتے ہیں تول تول کر بولتے تھے وہ تو جناب تول تول کر کیا بولتے تھے وہ ان پر اتنا کنٹرول تھا کہ جیسے ہی چپاتی لے کے داخل ہوتا تھا کمرے میں بہت دفعہ ان کے ساتھ کھانا کھایا تو وہ گفتگو کا موضوع بدل دیتے گئے یہ سلاحات لیجئے ذرا وہ چپاتی رکھ کے واپس چلا جاتا تھا پھر بھر بھائی سے شروع کر دیتے تھے حکمتیار کے ساتھ میری ملقات ہوئی انیس سو اسی میں اور ایسی دوستی ہوئی اگین حکمتیار نے مجھے تین دن میرے ساتھ ایسی گفتگو کی جو یہ کہا کہ اس کو ابھی نہ لکھنا اس کو کسی وقت لکھنا میں نے یہ سیکرٹس کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا ناظرین ٹائم بہت کم رہ گیا وزیراعظم کا خطاب بیچ میں آ گیا حارون صاحب سے گفتگو میں تشنگی رہ گئی حارون صاحب ایک منت حارون صاحب گفتگو ہو نہیں سکتی جس موضوع پر ہم کرنا چاہتے تھے وقت بھی کم تھا وہ شروع میں اور موضوعات پر ہم چلے گئے دیکھیں میں جا رہا ہوں چھوٹیز پر دفتر سے درخواست کی ہے آپ چھوٹی پر جا رہے ہیں انشاءاللہ دعا کریں لگتا ہے عمرہ وغیرہ کرنا ہے بات عمرہ ہی کرنا ہے وہ بعض لوگوں نے ایسے اڑا دی کہ بیرون ملک جا رہے ہیں بیرون ملک جانے کے کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو عمرہ کریں گے کر کے تو سیدھے واپس آ جائیں گے اور وہ عمرہ بھی یہ نہیں ہے بیس پچیس تیس دن نہیں ہفتہ دس دن بات تائف جانے کی خواہش ہے تو وہ اپنا بہت دفعہ جانے گا اللہ تعالیٰ آپ کے راتوں کو نیک کے راتوں کو پورا کریں پورا کریں فلال چھوٹی پر جا رہے ہیں اور دفتر سے درخواست کی ہے جو انہوں نے مقبول کر لی ہے تو پھر باقی بعد میں جب کچھ چیزیں جو ہے وی لاغ میں کریں گے زیادہ تر سیاسی نہیں زیادہ تر غیر سیاسی یہ جو آپ کی یاد داشتے ہیں آپ اس کا وی لاغ کر سکتے ہیں نہیں اس کو کانٹینیو کریں گے یہ ایک بڑے منتاز اخبار نمیش کے ساتھ یہ بات تیپ آ گئی ہے وہ خود بڑے کلبر کے جنرلسٹ ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے اس کے ریکارڈنگ کریں گے اور اس کو کوئی مسلسل یہ نہیں اور وہ اس طرح نہیں ہیں ہفتہ بار نہیں دس دن بعد نہیں ہیں روزانہ کی بنیاد پہ یعنی کر گئے شاہرون صاحب ہمارے ساتھ ایک مہمان ہیں کراچی سے کاشف اقبال صاحب جو تھیل سیمیا سے جو متاثرہ بچے ہیں ان کے لیے کام کرتے ہیں فلاحی تنظیم چلاتے ہیں بہت ہی نیک کام ہے اور یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی سے کاشف اقبال صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے کاشف صاحب جی 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 آرہی اسلام علیکم رحمت اللہ علیکم السلام بتائیے آپ کی تنظیم کیا کام کر رہی ہے کب سے کر رہی ہے کیا اچیفمنٹس ہیں آپ کی اور عام لوگ آپ کی کیسے مدد کر سکتے ہیں ذرا وقت کم ہے آپ خود ہی جلدی سے تفصیلاً اپنی بتائیے تنظیم کے بارے جی جی میں جی میں کبھی کبھی ایک بات میں ضرور کہتا ہوں یہ کہ اسٹارٹ اللہ پاک رب العزت اپنے مندوں کا چناو کرتا ہے کروڑوں عربوں لوگوں میں سے تو شاید میرا بھی چناو ہو گیا کسی اچھے کام کے لیے تھیلسیمیا کے ایسا مرض ہے جس پہ بہت کم لوگ آتے ہیں اور بہت کم لوگ بات کرتے ہیں بہت کم لوگ کام کرتے ہیں کاشیف اقبال تھیلسیمیا سینٹر میرے مرہوم بیٹے کے نام سے آدار آئے یہ اور کاشیف اقبال نائنٹی ایٹی میں پیدا ہوا تھا یعنی کہ آج سے چالیس سال پہلے کے بیالیس سال پہلے کی بات بتا رہا اور یہ پیدا ہونے کے تین چار مہنے بعد خون کی کمی کا شکار ہو گیا اس کو بلڈ لگنا شروع ہوا اور اس کو بلڈ لگتا رہا کاشیف ہر ہفتے ہر پندرہ دن میں بلڈ لگتا تھا اس وقت جب یہ ایٹی کے اندر کچھ نہیں تب وہ لیوارٹی بلڈ بینگ وہ نہیں تھا مجھے نائنٹی فائف میں پتا چلا کہ اس کا ایک علاج ہوتا ہے دون بیرو ٹرانسپلانٹ اٹلی میں ہوتا ہے یا لندن میں ہوتا نائنٹی فور نائنٹی فائف میں جب نوے لاکھ کا خرچہ تھا بڑی رقم آج بھی بڑی رقم ہے تو ہم نے کوشش کی کہ اس کو وہاں لے کے جائیں ہم لندن یا امریکہ مگر دہا ممکن بات تھی اللہ نے ممکن بنا دیا کوشش کی مہین اختر اب اس دنیا میں نہیں اس بندے نے ڈیڑھ سال مہین اختر نے میرے ساتھ نوے لاکھ جمع کرنے وہ جو آرٹسٹ تھے بھاگ دوڑ کی مہین اختر آرٹس جو مہین اختر تھے اللہ اس کو جنرل نصیب کرے جی بہت نیک کام تو بہت ساتھ دیا میرا شاید میں بہت نیک کام کیا ڈیڑھ سال اس بندے نے بھاگا نوے لاکھ روپے جمع کرنے کے لیے میں پاکستان اسٹری ملکہ میں چھوٹا سا آفیس ہرتا وہاں سے بھی کچھ فنڈنگ ہوئی مگر اتنی بڑی نہیں جتنی مہین اختر نے کرائی نائنٹی فائف میں میں اس کو لے جانے میں کامیاب ہو گیا اٹلی پہنچا اب ان میرے ٹرانسپلانٹ کے لیے عمرہ کرتے ہوئے میں کاشیف میری دونوں بچیاں تھی اس ساتھ میں اٹلی پہنچا جب ٹرانسپلانٹ کے لیے میں تو وہاں اس کے ٹیسٹ پر وغیرہ کر لیا ڈاکٹر نے کہا اس کا ٹرانسپلانٹ نہیں کریں گے میں نے کہا کیوں نہیں کرو گا بھائی اتنی ڈیڑھ سال میں نے کوشش کیا نائنٹی فائف کی بات انہوں نے کہا اس لیے ٹرانسپلانٹ نہیں ہو سکتا سولہ سال سے اس کو جو بلیٹ لگ رہا اب کاشیف سولہ سال کا ہو گیا تھا بلیٹ لگتے لگتے اس کو ڈرموں کے حساب سے بلیٹ لگا یہ تو بلیٹ کے ساتھ بیماریاں بھی آتی ہیں ہیپٹاڈے بی سی اے چائے بھی اس کو تو چھوڑے جو آئیرن آتا تھا بلیٹ کے ساتھ بس اب آپ جلدی سے یہ بتائیے کہ اس وقت آپ کر کے آ رہے ہیں ہمارے پاس ایک منٹ ہے دیکھیں جی جی بلکل ہم اب یہ کر رہے ہیں اس وقت اس بچوں کاشیف کی ڈیتھ ہوئی تھی لندن میں نائنٹی فائف پندرہ مارچ ہم نے جنازے پہ کہت کیا تھا کہ پاکستان جا کے کچھ کرنا ہے پاکستان جا کر ہمیں کچھ کرنا ہے اب آپ کیا کر رہے ہیں وقت ختم ہو رہا ہے جی جی اب ہم یہ کر رہے ہیں کہ ان بچوں کو پیدائش نہ ہو ایسے بچے اب نئے پیدا نہیں ہونے چاہیے ایک لاکھ بچوں کو بلٹ نہیں لگا پا رہے ہیں تو پانچ سہ آزار جو بچے پیدا ہو رہے ہیں اس کو روکنے کی بات کریں ہم جب اس کو روکیں گے تو معاملہ حل ہوگا ورنہ معاملہ حل نہیں ہوگا لوگ ہمارے ساتھ تعاون کریں یہ جو نو سو بچوں کو بلٹ لگتا ہے جس کو فری سرویسیز دے رہے ہیں ہم نو سو بچوں کو بلٹ لگنے کا مطلب پتیس تیس کروڑ کا بجٹ کہاں سے میرا رب دے رہا ہے اور فری سرویسیز ہم کر رہے ہیں اے کہ یہ بچے پیدا نہ ہو جو بچے پیدا ہو گئے ان کو جو ہم سرویسیز دے رہے ہیں ہر رفتے بلٹ لگتا ہے ان بچوں کو یہ بیماری ہم اپنے بچوں کو منتقل کرتے ہیں آپ تو بہت ہی نیک کام کر رہے ہیں بہت ہی نیک کام کر رہے ہیں کاشف صاحب اور اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ایسے نیک کاموں میں اپنا حصہ ڈالیں جو لوگ بھی سن رہے ہیں کراچی بہت بڑا دو کروڑ سے زیادہ کا شہر ہے وہاں پہ کاشف صاحب کی جو تنظیم ہے اس کی مدد کی جا سکتی ہے خون دے کر اور ان کو فنز مہیا کر کے ناظرین آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا گئے ہفتے پیر منگل بودھ گیارہ بچ کے تین منٹ پہ پھر حاضر ہوں گے جہانمہ کے ساتھ خدا حافظ ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ